سیاست دان ان کے در پہ آکے بھیک مانگتے ہیں اور جب ان کے اوپر وقت آتا یہاں پہ یہ مانگنے سے شرم کرتے ہیں لیکن کیوں شرم نہیں کرنی چاہیے ان کا حق ہے ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے اس کے باوجود بھی کیا ہم بھیکاری ہیں بھیکاری وہیں لوگ سیاست دان ہیں جو بھیک مانگنے کے لئے ووٹ آتے ہیں اپنے مطلب کے لئے اور باہلے ملکوں سے بھیک مانگ کر آتے ہیں ہمارے نام پہ کہ ہمارے علاقے میں فلڈ آ گیا ہے زلزل آ گیا ہے کوئی بھی تباہی آتی ہے بھیک مانگنے کے لئے بھاگ جاتے ہیں وہیں بھیک خود کھا جاتے ہیں لانت ہے ان لوگوں پر انسانیت ختم ہو چکی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں ارسلان حاشر امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں کے ساتھ الحمدللہ میں بالکل خیریت سے ہوں چودہ آگست والے دن میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس کے بعد میں نے دو ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے گاؤں میں اور جہاں پہ میرا گھر ہے شہر میں وہاں تک فلڈ آ چکا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو صورتحال دکھاؤں سلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو آچھے جو کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ دیکھیں یہ جو تھوڑا بہت سمان تھا ان کا یہ اٹھانے میں کامیاب ہو اس کے کھانے کا پینے کر سمجھے گھلوڑ گیا بازیو سیہ پیٹی کٹ سگی صرف کالتا کو ملے کیا ملے کھانے کو چاول دیکھیں جو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو حق دار ہیں ان تک راشن نہیں پہنچتا جو ڈرامے باز ہیں پروفیشنل ہیں وہ دن میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پانس سے چھے کٹے ہاتھ ہاتھ کٹے بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں ہاتھ ہاتھ بھی لے کے جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے اوپر کسی کو تو بات کرنی چاہیے کس کو کرنی چاہیے یوینس بھائی اس کا کون ذمہ دار ہے آپ تھوڑا پاس آجائے میرے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے اچھا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں چادرہ چادرہ حمزہ بھائی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں انہوں نے یہ چادریں لگائی ہوئی ہے تو جن کا حق ہے تو سبب ہو جن کا حق ہے کیمپس کا ان کو کیمپس ملنی رہے جو یہاں کے پٹواری ہیں جو سرکاری ملازم ہے یونس بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں تو وہ کیا کر رہے ہیں دوسری جو مطلب پرائیویٹ اینڈ جوز ہیں یا پرائیویٹ اپنی مدد آپ کے تحجیس یونس بھائی ابھی پرائیویٹ بلکل پرائیویٹ بلکل پرائیویٹ بلکل پرائیویٹ ہی بندے کام کر رہے ہیں جن میں تھوڑی بچہ دیکھے گیا ہے بھی جانا جو رہا کوئی سمجھو ہم سکول میں پڑھتے ہیں سٹوڈنٹ سونے جی سکول کے سٹوڈنٹ جی تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سو سو دو دو سو اکھٹا کر کے ان کی ہیلپ کی یہ بھیکاری نہیں ہے یہ بھیق نہیں مانگتے اس وقت سیاست دان ان کے در پہ آکے بھیق مانگتے ہیں اور جب ان کے اوپر وقت آتا یہاں پہ آن یہ مانگنے سے شرم کرتے ہیں لیکن کیوں شرم نہیں کرنی چاہیے ان کا حق ہے ہر چیز کے اوپر ٹیکس ہے اس کے باوجود بھی کیا ہم بھیکاری ہیں بھیکاری وہیں لوگ سیاست دان ہیں جو بھیق مانگنے کے لئے ووٹ آتے ہیں اپنے مطلب کے لئے اور باہلے ملکوں سے بھیق مانگ کر آتے ہیں ہمارے نام پہ کہ ہمارے علاقے میں فلڈ آ گیا ہے زلزل آ گیا کوئی بھی تباہی آتی ہے بھیق مانگنے کے لئے بھاگ جاتے ہیں وہیں بھیق خود کھا جاتے ہیں لانت ہے ان لوگوں پر انسانیت ختم ہو چکی ہے مجھے سمجھ نہیں آتی میں کس کس ٹاپک پر بات کروں میرا نیوز والا ٹاپک نہیں ہے میں ویلاغور ہوں لیکن ان کی آواز کون پہنچائے گا ان کا کیا قصور ہے ان بچوں کا ان کا کیا قصور ہے سیاسی بندہ کسام جوا کہ کوئی چاوال کوئی روٹی ہے اپنے سمتی ساتھ ممالک مفتہ جی میں ہم دوست ہیں جی 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 باہت وہ کئی ٹائم آگے تھا ہی ٹائم تا کوئی نہیں پتا الخدمت والے الخدمت والے تو جن کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں الخدمت والے ان کا یہ تھوڑا بہت تعریف کریں کہ وہ لوگ یہاں پہ ہمیں کھانا اور وہ ہماری انہوں نے کافی ہیلپ کیا ہے موسیقی موسیقی تو یہ دیکھیں جی بلکل کپاس کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور پتہ یہ آپ کو جتنے بھی گاؤں والے ہوتے ہیں ان کا سارا دار و مدار فصل پہ ہی ہوتا ہے جہاں فصل بہ گئی گھر بہ گئے گھر کا سامان کچھ نہیں باقی بچا تو یہ اگلے چھ مہینے اپنے کیسے گزاریں گے یہ سوچ کہ میں بہت پریشان ہوں ابھی ایک گھر پہ آیا ہوا ہوں میں راشن دینے کے لیے یہ اٹھا سکتے ہو پردے کا بول کیا میں اٹھواتا ہوں یہ ہے چھوٹو ادھر آو یہ رکھا ہے راشن ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دوں گھر کی صورتحال کیا ہے یہاں تک بلکل پانی تھا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں تک بلکل یہ سارا پانی تھا یہ ان کے گھر کی صورتحال ہے چیزیں بکھری پڑی ہیں سے پہلے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا یہ سفید پوچھ لوگ ہیں یوں ہی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پہ میں نے لازمی سمجھا کہ وہاں پہ جا کے ہی ان کو میں راشن پہنچا کے آؤں تاکہ یہ کچھ کھا پی سکیں پانی جانے کے بعد یہ صورتحال ہے پانی تو چلا گیا اپنے پیچھے یہ سب کچھ چھوڑ گیا ہے سب کچھ تہس نیس ہو کے رہ گیا ہے چیزیں بکھری پڑی ہیں اور سامپ بھی نکل آئے ہیں کل بھی میں نے ایک بچے کو دیکھا تھا جس کو سامپ نے ڈس لیا ہے تو یہاں پہ کوئی ویکسین ایسی نہیں ہے جو فوری طور پر ان کو لگائی جائے یہ چھت گر گئی ہے ان کی اب خود سوچیں جو دن کی پانچ سو دھیاڑی کماتا ہے وہ اس گھر کو کیسے بنائے گا یہ بھی سوچنے کی بات ہے تو کافی خاندان ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے جا کر ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے گھر تک جا کے پہنچائیں ذرا سوچئے السلام علیکم کیا آلے بھائی جان ٹھیک ہو خیریت ابھی کھانا کھا رہے ہو رات کے دس بج رہے ہیں حالانکہ گاؤں والے پانچ بجے کھانا کھا لیتے ہیں اور ان کے یہ دیکھیں تھوڑا سا سالن ہے اور روٹی روٹی یا یہ دیکھیں جی وہ کہہ رہے ہیں ایک روٹی دے کے گئے ہیں اور کھانا کسی کو ملی ہے کسی کو ملی کی نہیں ہے صبح سے ہم بھوکھا جائیں تم واپس جا رہے تھے نا تمہیں نہیں ملی نہیں ملی صحیح چلو میں کوشش کرتا ہوں میں جا رہا ہوں اس وقت رات کے ساڑھے دس بج رہے ہیں تو ابھی تھوڑی در پہلا میرے روڈ سے گزرنا ہوا تو وہاں پہ مجھے ایک فیملی ملی جنہوں نے بولا کہ ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تو چلے بارہ شروع گیا ہے تو ہم ان کے لئے کھانا لے کر جا رہے ہیں یہاں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو ابھی تک کھانا نہیں ملا آج شام سے دوبارہ بارہ شروع ہو گئی ہے تو ان کو کھانا فیلحال تو مل گیا ہے چلتے ہیں پھر ٹھیک ہے پچھے ہاں ٹھیک ہے ماشاءاللہ فلا پہ کال چکرلیس ہو ٹھیک ہے اللہ حافظ ہاں